پاکستان کی پہلی خاتون لیٹینٹ جنرل نگار جوہر پشتون قبیلے سے تعلق رکھنے والی عظیم پاکستانی قوم کی عظیم بیٹی نگار جوہر نے پاکستان کی پہلی خاتون لیٹینٹ جنرل کا عزاز اپنے نام کر لیا آپ پاکستانی تاریخ کی پہلی خاتون ہیں جو تھری سٹار جنرل کے عہدے پر فائز ہوئی آپ پاکستان آرمی کے میڈیکل شعبہ سے تعلق رکھتی ہیں آپ کی میڈینٹ جنرل سے لیٹینٹ جنرل کے عوضے پر تائیناتی نے پوری پاکستانی قوم کا سر پخر سے بلند کر دیا مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل دائنہ حسنٹیزی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیلٹی ویڈیوز کا نوڈفیکشن ملتا رہے نگار جوہر صبح خبر پکونخواہ کے زلہ سوابی کے چھوٹے سے گاؤں پنچ پیر میں پیدا ہوئی آپ کا تعلق پکون قبیلے سے ہے آپ کندر قادر کی بیٹی ہیں آپ کے والد محترم کندر قادر نے پاکستان آئی ایس آئی میں خدمات ساری جام دیں نگار جوہر نے نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں رابن فنڈی کے پیزنٹیشن کنورٹ گرلز ہائی سکول سے مائٹرک تک تعلیم حاصل کی آپ نے نائنٹین ایٹی ون میں ڈاکٹر بنے کی گھرز سے آرمی میڈکل کالج جوائن کیا اور نائنٹین ایٹی فائف میں گراجوئٹ ہوئیں نگار جوہر نے نائنٹین ایٹی فائف میں ایم بی بی ایس مکمل کرتے ہی پاکستان آرمی کو ایز ای کیپٹن جوائن کیا نگار جوہر نے 2010 میں کالج آف پیزیشن اینڈ سیجنس پاکستان سے پوسٹ گراجوئٹ کیا 2012 میں نگار جوہر نے آرمڈ فورسز پوسٹ گراجوئٹ میڈکل انسٹیٹوٹ سے ایڈوانس میڈکل ایڈنسٹیشن میں ڈپلومہ کیا 2015 میں آپ نے اسی ملیٹری انسٹیٹوٹ سے پبلک ہیلپ میں ماسٹرز کیا آپ نے ملیٹری ہاسپٹل جسلم میں کمانڈنٹ اور ملیٹری ہاسپٹل راولٹ پینڈی میں ڈیپٹی کمانڈنٹ کی خدمات سر انجام دیں 2017 میں آپ میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئیں آپ ان 37 برگیڈرز میں شامل تھیں جنہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اس وقت بھی پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعبید باجوا تھے جن کی اجازت سے تمام برگیڈرز کے میجر جنرل کے عہدے پر تیناتی کا روڈیفکشن جاری کیا گیا اس موقع پر نیجی ٹی وی چینل پر نگار جوہر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان is my country and I was born here I was raised here and I think there is no match to Pakistan to anywhere in the world think of all muslim countries think of all developing nations this is the only country which has had female officers no one else had before پاکستان میرا ملک ہے میں یہاں پیدا ہوئی ہوں اور پاکستان میں بڑی ہوئی ہوں میرے مطابق پوری دنیا میں کوئی بھی ملک پاکستان کا سانی نہیں ہے تمام مسلم ممالک میں اور تمام ترقی پذیر قومہ میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں خواتین جنرلز آفیسرز کے عہدے پر تینات ہے اور یہ عزاز اس سے قبل کسی بھی ملک کو حاصل نہیں ہوا نگار جہر اس وقت سرجن جنرل پاک آرمی کے طور پر پاک ایمیریٹ ملٹری ہاسپیٹر آولپنڈی میں خدمات سارا انجام دے رہی ہیں آج 30 جون 2020 کو قوم کی اس عظیم بیٹی کو میجر جنرل سے لیفٹر جنرل کے عوضے پر فائز کیا گیا ہے جو پوری پاکستانی قوم کے لیے انتہائی فقر کی بات ہے جگ تک سرزمین پاکستان میں ایسی عظیم بیٹیاں جنرل لیتی رہیں گی ہمارا پیارا ملک پاکستان اسی طرح ترقی کی منزلیں تیہ کرتا رہے گا انشاءاللہ پاک آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات پرنس یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹرنگ اور انفارمیٹیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا پاتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے پرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زبردست انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں ایسی مزید انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دینل ہیسن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک یوزرز ہمارے پیج دینل ہیسن ٹی وی کو لائک کریں